بسم اللہ الرحمن الرحیم بزار کے چارٹ نسالوں کو بھول جائیں گے اور اس سے آپ کے کھانوں میں بہت ٹیسٹ آئے گا جیسے دہی پڑوں میں ڈالنے کے لیے، چھولوں کی چارٹنوں ڈالنے کے لیے، پاپڑ مقارا کے اوپر ڈالنے کے لیے اس طرح کے اس میں بعض لوگ فروٹ چارٹ میں بھی یوز کرتے ہیں چارٹ نسالہ تو بہت زیادہ آپ کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا تو میں آپ کو انگریڈینٹ بتاتی ہوں کہ کیا کہ انگریڈینٹ ہیں اصف اصف دیا اصف 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 یہ 1 تی سپون لیا ہے میں نے لیا ہے کالا نمک یہ میں نے 1 تی سپون لیا ہے سفید نمک مزالہ دنیٕی نہیں بیر bezpieczہ یہ میں نے سابو دھنیا لیا سے 1 تی سپون لیاamos یہ میں نے کالی میرج ایک در yn کالی میرج ویراجئے میں ہالف تی سپون لیا مزال یہ دیکھئے یہ میں نے 2 سوٹ کے ٹکڑے لیا مزالہ یہ بہت زیادہ آپ زیادہ منفل جانتی ہے آپ اپر سے گرائنڈر کو مد آSer سکھوٹ اس کے اندرسے تے یہ کاب مطلب اتنی یہ نرم پڑ جائے گی تو یہ گرینڈرے میں جانے یہ قابل رہے گی کیونکہ بہت ہارڈ ہے یہ آپ کی بلیٹ کو توڑ سکتی ہے تو پہلے آپ اس کو کر لیجے گا اور یہ میں نے لیا ہے ٹارٹری یہ ٹارٹری جو ہے یہ پورے چارٹ مسالے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سے رکھتی ہے یہ ایک تو آپ کے چارٹ مسالہ کریں گے چارٹ مسالہ رکھیں گے اس کو یہ پریزرز کرے گی چاہے آپ دو مہینے رکھیں یا ٹین مہینے رکھیں بلکل بھی خلاب نہیں ہوگا اور یہ آپ کے کھانوں میں بہت زیادہ ٹیسٹ پیدا کرے گا آپ خود دیکھئے گا پورے رمضان پوری افتاری میں آپ یہ چارٹ مسالہ یوز کیجئے گا اتنا بنا لے کہ یہ تو آپ کے پورے رمضان سے بھی زیادہ دو مہینے چل جائے گا چارٹ مسالہ بن رہا ہے اگر آپ لوگ زیادہ لوگ ہیں تو یہ ایک مہینے یوز ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کس طرح سے بنانا ہے دیکھئے بھی بس یہ میں نے فلیم کو آن کر دیا ہے آپ جائے اس کو لو رکھیں گا فلیم کو کیونکہ یہ جو سارے یہ سپائس ہیں یہ روست ہوں گے اس سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ روست کرنے سے اور دوسری بات ہی کہ اگر مسالوں میں کوئی جو ہے اس طرح کچھ گلہ پنی اس طرح ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا دیکھئے بیورز اس میں سارے جو یہ مسالے ہیں سابت مسالے یہ سارے ایڈو یہ میں نے صوب ڈالی ہے یہ میں نے صوب ڈالی ہے یہ میں نے صوب ڈھنیا ڈالا ہے یہ میں نے پودینہ اور لار مرچ یہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے یہ کالی مرچ اور یہ جو سوٹ کے میں نے دو عدد پیس لیا ہے اس کو بھی ایڈ کر دیجئے اور یہ جو زیرہ ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیجئے اور جو باقی نمک اور امچور ہے اور ٹرٹری وہ بعد میں اس میں ایڈ کی جائے گی اب اسے روست کر دیجئے زیادہ تیر اس کو فلم مت کیجئے گا دیکھیں گھر کی چیزوں کے گھر کے مسالوں کی گھر کے کھانوں کی تو بہت ہی الگ ہوتی ہے کہ ہم بہت دل لگا کے بناتے ہیں بہت محبت سے بناتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے اور ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنے آکھوں سے خود دیکھتے ہیں خود ایٹ کرتے ہیں اسے خود گرائنڈ کرتے ہیں تو گھر کے مسالوں کی تو کیا ہی بات ہے تو یہ چارٹ مسالہ بھی آپ اسے گھر میں بنائیں گی اس کو جو ہے دہی بڑا مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ سب چیزوں میں ایڈ ہو سکتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ پکوڑوں پہ بھی ڈال کے کھاتے ہیں اکثر بزار میں لوگ پکوڑوں پہ دیتے ہیں اور بعض لوگ پڑے شوقین ہوتے ہیں چٹ پٹی چیز کھانے کے تو وہ پکوڑوں کے اوپر بھی چارٹ مسالے ڈال لیتے ہیں تو یہ گھر میں بنائے چارٹ مسالے کے تو کیا ہی بات ہے اس کو تھوڑا سا ہی ہم کر لیجئے یہ اچھے خشبو آ رہی ہے اس کو روزٹ کرنے کی بس یہ ایک دو منٹ یہ اس کو بس روزٹ کرنے زیادہ نہیں ایتنا نہ ہو کہ یہ جل جائے دیکھیں ثابت میں رجی اچھی طرح سے ہو گئیں اب آپ اس کے فلیم کو off کر دیجئے دیکھیں بھی بس یہ میں نے پلیٹ میں کال دیا ہے اس کو پہلے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے جو بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو گرینڈ کرتے ہیں دیکھیں بھی بس یہ میں نے سوٹ کو میں نے اتنا زیادہ اس کو کوٹ لیا ہے تاکہ یہ نرم پڑ جائے اور آپ کا جو بلینڈر ہے وہ خراب نہ ہو دیکھیں اس طرح کا کیونکہ اس کے خوشبو تو بہت آتی ہے کیونکہ یہ کیونکہ دیکھیں یہ تو جو ہے ڈرائی جنجر ہوتی ہے اس کی تو خوشبو ہی بہت زبدیس ہوتی ہے تو اس کو اپنے اس میں شامل ضرور کیجئے چار سو سالے میں اب یہ سبجہ ہے یہ مکسی میں ڈال دیتے ہیں اور اسے گرینڈ کرتے ہیں دیکھیں بیوز میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر یہ ٹارٹری ایٹ کر رہی ہیں اور یہ امچور اور یہ کالا نمک اور اسے گرینڈ کر لیا ہے تو اتنی زبدیس خوشبو آئی ہے اب اس کو ایک تفہ پھر گرینڈ کر لیتے ہیں سب چیزوں کو مکس کر کے دیکھیں بیوز یہ ہمارے چارٹنو صاحب رے دیتے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کی ایک چھٹکی ہی آپ کے کھانوں کو بہت زائقہ دیکھیں آپ کے دہی بڑوں کو چھولوں کو فونٹ چارٹ کو رنگ پاپر یہ اور بھی کسی تیز میں ڈالنا چاہیں اب اسے جار کے اندر ڈال دیتے ہیں دیکھیں بیوز میں نے ایک جار لے لیا ہے آپ اس کے اندر محفوظ کر لیں اور پورے رمضان آپ اس سے فائدہ ہوتا ہے کتنا کچھ تیار ہو گیا ہے اور اپنے ہاتھ کے تو کیا ہی بات ہے اور بہت ہی مزیدار اگر آپ کو میری ٹپس پسند آئے تو پیس میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیبلی کے ساتھ اس کو شیئر کریں اچھی طرح کریں اچھی طرح کریں اس کو اور یہ آپ کے پورے رمضان کے لیے آپ کی افطار کے لیے محفوظ ابدس اور آپ کی افطار کو دبالہ کرنے والا مسالہ نکسٹ اپنے ریسیپی تک اللہ افیر میں آپ کے لیے اور کوئی رمضان اسپیشل چیز اچھی سی بنا کر آپ کو دکھاؤں گی اللہ افیر اپنا خیال رکھئے گا